بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ مدینہ نورسٹی نے اپنا ایڈمیشن بھیجنے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے اسی طرح آپ کی ایڈمیشن کیوری کا سٹیٹس جاننے کا طریقہ کار بھی چینج ہو چکا ہے پرانے طریقہ کار کے مطابق آپ کے پاس جو ٹیب آتا تھا اس میں آپ اپنا ایڈیسٹریشن نمبر ایڈ کرتے تھے اور ایڈیسٹریشن نمبر آپ کو وہاں سے بہتر چل جاتا تھا لیکن اب جو نیا ایڈیسٹریشن نمبر مل رہا ہے اس کے اندر ایک دیجٹ کم ہوتا ہے جس کے وجہ سے پرانے طریقہ کار کے مطابق آپ پتہ نہیں کر پاتے سو ناو نیا طریقہ کار کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایڈمیشن سٹیٹس کا پتہ کر سکتے ہیں اس طریقہ کار کو جاننے کے لیے ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں اور میں وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن کس پروسس کے اندر ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مدینہ ایڈمیشن ہو گیا ہے یعنی ہوا اور لاسٹ میں جو تمام مراحل ہیں جو تمام سٹیجز ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے کاغذات ہو کے ایک دپارٹمنٹ سے دوسرے دپارٹمنٹ تک جاتے ہیں اور وہ سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کس سٹیٹس کا کیا مطلب ہے اور آپ کے کاغذات پروسس میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ بھی ایڈمیشن کی طرف سے اس کا ایک گرافک ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ لازیز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے سو لرس گو انٹو دا ویڈیو سب سے پہلے ہمارے پاس وہی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جس ویب سائٹ کا انتخاب ہم نے ایڈمیشن کی بھیجتی ہوئی کیا تھا تو یہاں پہ پہلے ہمارا آکاوڈ بن چکا ہوئا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ ان کریں گے آپ ایڈمیشن کی ویب سائٹ میں اپنا لوگ ان کر پائیں گے جب آپ اپنا لوگ ان کر لیں گے تو لوگ ان کرنے کے بعد اگر آپ نے ایڈمیشن نہیں بھیجا ہوا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک اپشن آتی ہے جس کے ذریعے سے آپ تقدیم مطلب کے ذریعے سے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا پورا فارم فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے ایڈمیشن کمپیٹ ہو جاتا ہے سو یہاں پر میرے پاس ایک اکاؤنٹ اس کی ڈیٹیلز ہیں تو میں اس کے ذریعے سے لوگ ان ہوتا ہوں ان کا ایڈمیشن ہم نے جو ابھی last page کا ایڈمیشن ہو رہا ہے اس میں ہم نے ان کا ایڈمیشن فائل کیا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کو کیسے بزا چلے گا کیا آپ کا سٹیٹس کیا ہے جی تو لوگ ان کرنے کے پاس ہمارے سامنے یہ انٹریفیس اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے ایڈمیشن نہیں بھیجا ہوا تو آپ کے پاس اوپشن آئے گی جہاں پر آپ تقدیم مطلب اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کا رقم تسجیل ریجسٹیشن نمبر مل رہا ہے آپ کو ریجسٹیشن کی ڈیٹ مل رہی ہے یہاں سے ویو کر کے آپ نے جو اپنے راکومنٹس فیل کیے تھے وہ آپ یہاں سے ویو کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو حالہ ہے یہ بسیکلی سٹیٹس ہے اب آپ کا سٹیٹس یہاں پر ہی اپڈیٹ ہوگا جیسے کہ جب آپ نے ایڈمیشن بھیجا تھا تو اس وقت یہاں پر آ رہا تھا کہ تمہ تقدیم مک کہ آپ کی جو تقدیم ہے وہ ہو چکی ہے آپ نے اپنا ایڈمیشن فائل کر دیا ہے اب یہاں پر سٹیٹس چینج ہو چکا ہوگا اور وہ ہے تحت الدراسہ اسی طرح یہاں پر آپ کے ایڈمیشن کا سٹیٹس اپڈیٹ ہوتا رہے گا کہ آپ کس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہاں پر ہی لکھا ہوا آ جائے گا اور اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو یہاں پر ہی آپ کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا سو اللہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹی کی طرف سے وہ کون سی سٹیجز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ کیا کاغذات گزرتے ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ابھی کس سٹیج کے اندر ہے سو یہاں پر میرے پاس یونیسٹی کا امادہ قبول و تصدیل جو ایڈمیشن انڈیزٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک جاری کیا ہوا گرافک ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے سو اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن پانچ پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے تب سے پہلے ہے تقدیم مطلب یعنی کہ آپ اپنے ایڈمیشن کو اپلائے کرتے ہیں اور اپلائے کرنے کے بعد تمہ تقدیم ہو جاتا ہے کہ آپ کی تقدیم مکمل ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے اور جو ابھی ہم نے جذبائی کا چک کیا ہے اس کا وہ آرہا تھا تحت الدراسہ تحت الدراسہ کا مطلب یہ ہے کہ انیورسٹی کا جو انٹرنل ایڈمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے کاغذات کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے کاغذات جو انیورسٹی کی شرائط ہیں جو رولز اور ریگولیشن سے اس کے اکورڈنگ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے تو انیورسٹی کا جو انٹرنل پروسیس ہے اور جو انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے وہ تحت الدراسہ کے اندر وہ اس کو چک کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلا حصہ مرحل ہے وہ ہے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ انیورسٹی کے انٹرنل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فائنل ہو چکا ہوا ہے آپ کا نام انہوں نے فائنل کر دیا ہے کہ آپ کے ایڈمیشن کے کاغذات کے اندر ڈاکومنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے بعد وہ نام جو انیورسٹی نے فائنل کی ہیں جن کا انیورسٹی نے ایڈمیشن کرنا ہے ان ناموں کو انیورسٹی فائنل کر کے انیورسٹی پھر جو دوسری باہر کے جو اکسٹرنل ڈپارٹمنٹ سے ان کو بھیج دیتی ہے جس میں منیورسٹی آف ایڈیوکیشن ہے منیورسٹی آف آرین افیرز ہے اس کے بعد وزارہ داخلیا ہے اور دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کی طرف یہ ڈاکومنٹ سے لے جاتے ہیں تو ایک دفعہ تو انیورسٹی کے انٹرنل ڈپارٹمنٹ نے لسٹ کو شورٹ لسٹ کیا اور آفٹر دیٹ پھر یہ باہر جا کے وہاں سے دوبارہ سے شورٹ لسٹ ہوتی ہے تو جس کی ترشی مبدائی آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایڈمیشن ہونا ہے وہ انہی میں سے ہوں گے لیکن لازمی نہیں ہے کہ جس کا ترشی آگ چکی ہے اس کا ایڈمیشن ہو گئی ہوگا جن کی ترشی آئی ہے ان میں سے پھر آگے ایڈمیشن کے لیے چونے جائیں گے تو آفٹر ترشی آپ کے پاس پھر دو اپشن بسنی ہے جس میں سے پہلا اپشن ہے فورت اپشن ہے کہ مبارک تب مقبولک فیل جامعہ آپ کو مبارک ہو آپ کا جامعہ میں ایڈمیشن ہو چکا ہوا ہے اور دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے امادہ آپ سے معذرت کرتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنا اگلے سال کے لیے ایڈمیشن دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ وہ 5 سٹیجز ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے ڈاکومنٹس ہوگی گزرتے ہیں اور یہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اور جو ہم نے پہلے بتایا کہ حالہ سٹیٹس کے جگہ پر اسی طرح آپ کیا جو سٹیٹس ہے ڈاکومنٹس کا وہ چینج ہوتا رہے گا اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ